موسیقی موسیقی تفسیر سورہ لقمان مکہ صورت ہے چار رکوات 34 آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے 31 میں 34 نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالی نے موقع محل کی مناسبت کے لحاظ سے لقمان حکیم کا وہ مشورہ جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا تھا اس کا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے وہ نصیخت وہ یاد دہانی جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کے حوالے سے اس کا نام سورہ لقمان اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ مکہ کا متوسط دور ہے متوسط یعنی سیکنڈ دور کا بالکل آخری حصہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کرنے والے اب دشمنان دین دشمنان حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف اب آپ کی مخالفت میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں مار پیٹ استہزاز ظلم زیادتی کی چکی تو چلے رہی ہے لیکن اس سارے سلسلے کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنے اور حکمت عملیاں اپنے اور ٹیکٹکس اور اپنی اور ٹیکنیکس جو ہیں وہ بھی اپلائی کرتے وے نظر آتے ہیں تو اس پس منظر میں ایک تو یہ آیات نازل کی گئی جس میں وہ لحوال حدیث کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئی دعوت دین اور تبلیغ اسلام پر ڈاٹ ڈالنے کیلئے وہ جو کوشش ہیں اور چالیں چلنے کی کوشش کر رہے تھے لحوال حدیث کے حوالے سے اس پر ایک بڑا قڑا تبصرہ کیا گیا اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے یہ وہ لوگ جو مخالف تھے جو زدی اور دھیٹ اور متقبر ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے دنیا میں دنیا کے محبت میں اتنے رچ بس گئے تھے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بلکل بلکل قائل ہونے کو تیار ہی نہیں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگ عرب کے حجاز کے سارے لوگوں کی ایک بڑی نامور شخصیت لقمان حکیم لقمان حکیم بہت ہی مشہور ایک شخصیت ہے عرب کے علاقے کی بہت بڑا خطیب ایک بہت بڑے شاعر اور بہت بڑی حکمت کی باتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں لقمان حکیم کا وہ مشورہ کوٹ کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا وہ نصیحت وہ یاد دہانی اور وہ نصیحت جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دیا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھو وہ لقمان حکیم جس کی سمجھ جس کی عقل جس کی فہم تفکر تدبر اس کے زیرق ہونے پر تم قائل ہو جس کی حکمت اور جس کے فہم اور فراست کہ تم مطرف ہو دیکھو اس نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کیونکہ ظاہر ہے ایک باپ جو اپنے بیٹے کو مشورہ دے سکتا ہے وہ بہترین مشورہ ہے تو سمجھایا کیا گیا کہ وہ لقمان حکیم جس کی فہم فراست ان کے سمجھدار ہونے پر تم قائل ہو اس نے بھی اپنے بیٹے کو جو باتیں بتائیں تھی وہ تو منوان وہی باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی وحی الہی کی بنیاد پر تم تک پہنچا رہے تم ان کو سمجھتے ہو ان کے موطرف ہو اور ان کو مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی تمہارے علاقے کے ایک بڑے سمجھدار اور بڑے صاحبِ اکل اور حکمت اور دانائی سے سمجھدار انسان کی باتوں سے ہی مشابہ اور ملتی جو دی ہے گوئے ایک بڑے خوبصورت اور حکیمانہ انداز سے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قائل اور مائل کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو اس پس منظر سے ہم یہ پورے کے پورے واقعات اور آیات جو ہیں اس کو سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف لامیم تلک آیات الكتاب الحکیم خدا ورحمتا للمحسنین اللہ زین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرت ہم یقنون اولائک على خدا من ربهم و اولائک هم المفلحون عرف لامیم حرف مقطعات تلک آیات الكتاب الحکیم ایک آری قرآن اے طالب علمِ قرآن اے طائعِ قرآنِ مبلغِ قرآن یہ جو تو قرآن کی آیات اس صورت کی پڑھنے جا رہا ہے یہ آیات ہیں یہ جملے ہیں یہ باتیں ہیں کس کی کسی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں الکتاب کی بہترین کتاب کی در بیسٹ بوک کی وہ کتاب جس کے لئے تمہاری تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث نے تمہیں بتایا کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے یہ عام کتاب نہیں ہے اس کے لئے تو کتاب نے خود فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر دیں تو یہ جو تم آیات پڑھو گے نا یہ خاص کتاب کی یہ کتاب کی آیات ہیں اور اللہ نے اس کتاب کی یہاں پر صفت کیا بتائی بڑی حکمت سے اللہ نے اس کتاب کو کتاب الحکیم کہا ہے یہاں پر کتاب الحکیم کیوں کہا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں نام ماننے والے زدی ڈھیٹ متقبر سرکش مشکینِ مکہ کو بڑی حکمت سے کس کا مثال اور کس کی نمونہ دکھایا ہے لکمان حکیم ہی کا تنمونہ دکھایا ہے جو دیکھو یہ حکمت والی کتاب ہی تو ہے لکمان حکیم کی حکمت والی باتوں کی حکمتیں تو سمجھتے ہو لکمان حکیم کی حکمتیں اور دانائیوں کے تو تم محترف ہو اور یہ کتاب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس دیکھے آئے ہیں اس میں بھی تو حکمت بھرے خزانے ہیں یہ بھی تو حکیم رب کی طرف سے آئی ہیں یہ بھی تو کتاب الحکیم ہے اگر حکمتوں اور دانائیوں کو مانتے ہو تو اس کی حکمتوں اور اس کی دانائیوں کو بھی مان کے اطراف کر کے اس پر ایمان لے آو یہ کتاب کتاب حکمت ہے اور یہ کیا بن جاتی ہے خدا ایک ہدایت بن جاتی ہے اور کیا بنتی ہے وہ رحمتا رحمت بن جاتی ہے سب کے لیے نہیں یہ کتاب الحکیم ہدایت اور رحمت بنتی ہے لیکن اس کی خدایت اور رحمت پانے کیلئے شرط ہونی کیا ضروری ہے للمحسنین اس حکمت والی کتاب سے خدایت اور رحمت کے خزانے کون سمیٹھتے ہیں محسنین قرآن قرآن الحکیم سے رحمتیں اور اسے خدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا بننا ضروری ہے محسن بننا ضروری ہے کیا کرنا ضروری ہے احسان کرنا ضروری ہے محسن کون ہوتا ہے محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے احسان کیا ہوتا ہے اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا محس اللہ کی رضا کیلئے کام کرنا یا محس دوسروں کو سکون اور راحت پہنچانے کیلئے ایک عمل کرنا قرآن سے خدایت اور قرآن سے رحمت ان کو ملتی ہے جو محسن ہے محسن کون ہوتا ہے جس کے لباس اور چہرے میں نہیں اس کے اخلاق میں حسن ہے اس کے معاملات میں حسن ہے اس کی عبادات میں حسن ہے عبادات کا حسن کیسے ہے اچھا نماز کا حسن کیسا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تحبداللہ یہ کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کماراہو جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسے نہ کر سکے تو کم از کم ایسے تو کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ نماز میں احسان ہے صدقے میں محسنین کون ہیں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے لوگوں کو سکون دینے کے لیے اپنے فرائض سے اپنے زکاة سے بڑھ کے کرتے ہیں صدقے میں احسان یہی ہے اور صدقے میں احسان کیا ہے صدقہ کون سے محسن کرتے ہیں صدقہ کرنے کے بعد ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان اور دکھ دے کے زائع نہ کرو محسن کون ہوتا ہے صدقات کے لحاظ سے صدقات کے حوالے سے احسان کیا ہے کہ صدقہ کرنے والا احسان کرے احسان جتائے نہیں محسن رب کے قنام سے ایک ہدایت اور رحمت کا فیض پھر وہ کی پاتا ہے جو بزات خود احسان کرتا ہے یہ محسنین ان کے صفات کیا ہے ان کے عمل کیسے ہیں جانا ضروری ہے کہ نہیں کیونکہ ہم قرآن سے رحمت اور قرآن سے ہدایت سے میٹنا چاہتے ہیں ہم سب اس کے طلبگار ہیں کہ ہمیں اس کتاب الحکیم سے ہدایت ملے اس قرآن الحکیم سے ہمیں رحمتوں کے خزانے ملے اچھا تو پھر میرا رحمان رب بڑا کرم کرتا ہے اسے جب شرط بتائی کہ ہدایت اور رحمت کس کو ملے گی ان کی پھر صفتیں آگے بتا دیں محسنین پتا کیسے ہوتے ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں پڑھتے نہیں نمازیں قائم کرتے ہیں اور نمازیں قائم کیسے کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کم از کم اللہ ان کو دیکھ رہا ہے وہ زکاة دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور احسان اور دکھ کر کے جتا کے ضائع نہیں کرتے ہیں تو محسنین وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور قیام میں احسان ہے زکاةیں ادا کرتے ہیں اور زکاة اور صدقات میں احسان ہے اور ان کو اپنے محسن رب سے ملاقات کا آخرت کے دن یقین ہے محسنین کی صفات یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ہدایت سے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاہ باننے والے اچھا ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر فلاہ کس کو ملے گی جس کو ہدایت ملے گی ہدایت کس کو ملے گی جو محسن ہوگا کوئی فلاہ کا تعلق چولی دامن کا ہدایت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ ہے پھر یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ محسنین کا انجام کیا ہے محسنین کا انجام المفلحون ہے احسان کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو کیا ملے گا فلاہ فلاہ کے طلبگاروں کو کیا کرنا ہے احسان اللہ ہمیں اس فلاہ کا حریص بنا کے محسن بننے کا حریص بنا دے اللہ محسن بننے کی خواہشیں عطا فرما دے اللہ ہماری عبادات میں خسن عطا فرما ربیعینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ ہمیں اخلاق کا حسن عطا فرما اللہ ہمیں اعوذ بکا میں ممکرات اللہ اخلاق والاعمال والا خوائی والا دعا تو اللہ سبحانہ تعالی نے بڑے خوبصورت طریقے سے بلکل ابتدائی پانچ آیات میں ایک بہت خوبصورت سا تصور بتایا کہ دیکھو میں تمہارا اللہ ہوں میں نے لوگوں کو خدایت اور رحمت کے لیے حکمت والی کتاب بھیجی ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ احسان کا تعلق کرتے ہیں حسن سے اس پر عمل کرتے ہیں وہی فلاہ پانے والے ہیں اللہ نے فلاہ کا نسخہ بلکل ابتداء میں سکھا دیا اور یہ نسخہ بتانے کے بعد چھویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے فلاہ سے محروم عذابن علیم کے خاکدار کچھ لوگوں کی سرگرمیاں ان کے چہرے ان کے رویے اور ان کی ایکٹیوٹیز پر سے پردہ اٹھا دیا ابتدائی پانچ آیات میں فلاہ کا نسخہ اور فلاہ پانے والوں کی صفات اور ان کی رویے دکھا دیا اور فلاہ کا خزانہ قرآن الحکیم بتا دیا اور پھر اس کے بعد فلاہ سے محروم ہونے والے عذابن علیم سے دوچار ہونے والوں کی کچھ رویے کچھ سرگرمیاں اس پر سے پردہ اٹھا دیا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں مَنْ يَشْتَرِي وہ سودھا کرتے ہیں قرید و فروخت کرتے ہیں کس کا لَحْوَ الْحَدِيث لَحْوَ الْحَدِيث کا کیوں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیا غرص کیا مقصود ہوتا ہے؟ لِيُّزْوِ اللَّانْ سَبِي لِلَّا اچھا وہ لَحْوَ الْحَدِيث کا سودھا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں پھٹکا دیں بغیر علم بغیر کسی علم کے یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایک خاص قسم کے چیز جیسے لَحْوَ الْحَدِيث کہتے ہیں اس کے خریداری اس کے پیوپاری اس کے خرید و فروخت اس کے لینے دینے میں اس کے سوداغری میں مصروف ہیں اور لینے کا مقصد غرض غائط کیا ہے؟ یہ لَحْوَ الْحَدِيث کے ساتھ انٹریکشن کیوں کرتے ہیں؟ حکیم کے سورس کتاب الحکیم سے روک کر ان کو اللہ کے راستے سے روک دیں اور مزاق مزاق میں کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ فلان سے محروم ہے ان کے لئے دردناک عذاب ان کے لئے دردناک عذاب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں جہاں عذاب کی وعید کسی عمل کسی سرگرمی کسی فعل کیلی آتی ہے وہ عمل کبیرہ گناہ ہے تو یہاں پہ گویا ایک ایک کٹیگری آف پیپل ایک خاص قسم کے عمل کی کیفیت اور نویت کبیرہ گناہ کرنے والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک حکمت والی کتاب موجود ہے ایک حکمت سے لبریز خزانوں والا کلام موجود ہے جس سے لوگوں کو جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے رحمت ملتی ہے اس کے ساتھ احسان والا رویہ کرنے والوں کو فلا ملتی ہے لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس ہدایت اور رحمت کے حکمت بھرے کلام کو چھوڑ کر یہ بالکل ایک کیرلسی لاوبالی سے نون سیریس سے ایٹیچیوڈ سے جا کر اس کتاب الحکیم کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر لحوال حدیث کے سودا گر بنتے ہیں کتاب الحکیم کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کے اس کو پسے پشت پھینکے اس کا انکار کر کے لحوال حدیث کا سودا کرتے ہیں اور ان کے سودے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس خود بھی کتاب الحکیم سے رکے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کتاب الحکیم کے علم سے روک کر کتاب الحکیم جو راستہ وضا کرتی ہے سرات مستقیم اور اللہ کے راستے سے روک دے ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو گویا یہ سارے کا سارا مطلب اور آیت کا معفوم سمجھ جب آئے گا جب ہمیں لحوال حدیث کا مطلب سمجھ آئے گا کیونکہ ساری کی ساری بات اور گردان آکے ٹوٹتی کس پر ہے لحوال حدیث پر لحوال حدیث کے خریدار جس مقصد جس نیت سے جس انداز سے لحوال حدیث کے صداگر بنے ہیں ان کے لئے عذاب و ندیم لحوال حدیث کیا ہے دو مطلب دو الفاظ ہیں لحوال حدیث لحوال حدیث کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کھیل تماشا ہے کھیل تماشا محمل خرافات بے کار بے مقصد فضول لا یانی چیزیں پھر دو رادو لحوال حدیث سے مراد کھیل تماشا فضول خرافات بے کار بے مقصد فضول لا یانی ممل خرافات یہ لحوال حدیث کس کو کہتے ہیں بات کو تو لحوال حدیث کا مطلب کیا ہوگا ساری کی ساری وہ حدیث ساری کی ساری باتیں جو کھیل تماشے پر مبنی ہیں بے کار ہیں فضول ہیں بے مقصد ہیں ممل ہیں خرافات ہیں لا یانی سی ممل چیزیں ہیں یہ لحوال حدیث ہے ہر اسی بات ہر اسی بات لحوال حدیث ہے اچھا بات تو کرنے کے مختلف انداز اور مختلف ذریعے ہوتے بات بول کر بھی کی جا سکتی ہے بات لے میں گاہ کے بھی کی جا سکتی ہے بات لکھ کر بھی کی جا سکتی ہے بات کسے کہانی ڈرامے فلموں کی شکل میں بھی کی جا سکتی ہے یہ سب باتیں ہی تو ہیں تو لحوال حدیث کے زمرے میں آنے والی کون کون سی چیزیں جن کی خریداری جن کا بیچنا جن کا لینا جن کا دینا جن کا انٹریکشن کرنا کروانا عذاب و مہین کے حوالے سے قبیرہ گناہ وہ سارے کی ساری باتیں جو بول کر جو گاہ کر جو لکھ کر جو ایکٹ کر کی جائیں اور وہ بیکار مومل ہوں وہ سب لحوال حدیث کے زمرے کے حوالے سے ان کے ساتھ تعلق کبیرہ کناہ سارے قصے کہانیاں قصے کہانیاں افسانیں وہ سارے قصوں کہانیوں افسانوں کو جو ڈائجیسٹوں میں قواتین میگزینوں میں ناولوں میں فضول مومل جھوٹے قصے کہانیاں یہ سب کیا ہیں یہ لکھی ہوئی لحوال حدیث ہے یہ ناول یہ افسانیں یہ ڈائجیسٹ جن کے اندر بیکار لا یعنی جھوٹی کہانی اور افسانوں کی داستانیں یہ سب لحوال حدیث ہیں وہ گاہ بجا کے بات کی جائے وہ گانے وہ ناج وہ باجے وہ تماشے وہ کانسرٹس وہ ناج گانے کی مہفنے لحوال حدیث ہیں وہ ساری فلمیں وہ ڈرامیں وہ سیریل وہ موویز وہ ایکٹ کر کے بات کی جاتی ہے وہ بھی لحوال حدیث ہے وہ بہت بہت سی چیزوں کو لحوال حدیث کے زمرے سے قبیرہ گناہ کے زمرے میں شامل کر دیا لحوال حدیث کا اصل مطلب اور اس کا اطلاق سمجھنے کے لیے اس آیت کا شان نزول جاننا اور دیکھنا ضروری ہے اصل میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورت مکہ کے متوسط دوسرے دور کے بالکل آخر یا تیسرے دور کے آغاز میں جب مخالفت مشکین مکہ کی رسول صلی اللہ کے ساتھ پورے عروج اور وہ اپنی ہر قسم کی سازش ہر قسم کا ہتکنڈا جائز نہ جائز وہ اپنانے پہ تیار ہیں نبی صلی اللہ کی مخالفت میں اسلام کی روک ٹوک میں اس کی رکاوٹ اس کے پتہ چلتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اور ادھر مشکین کیا اور مشکین مکہ اور قریش مکہ کا مرکز دار ندوہ ہے ایک موقع پر دار ندوہ میں محمد صلی اللہ وآلہ 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 کی یہ پھیلتے ہوئے پھیلتے ہوئے دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کو روک کر ڈاٹ ڈالنے کے لیے پر موجود ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اب ہمارے اس دین کے خلاف جو یہ سازش ہو رہی ہے اس کو روکنے کیا طریقہ کیا کرے مختلف مشورے دیے جا رہے کہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کے خلاف مختلف اعتراضات جو ہیں وہ لانچ کر دیے جائے اسی بڑا چال باز بڑا ہوشیار چلا کاتنی اس کے سامنے پوری کی پوری وہ ڈسکشن ہو رہی ہے میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ اعتراضات نبی صلی اللہ وآلہ 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 کسی نے کہا ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں مکہ کی بستی میں ہر باہر سے آنے والے اور مکہ باتیں بناتے اور کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ کی کتنی عزت کرتے ہیں تم کہو کہ کہ وہ نہیں مانیں گے پھر کسی نے فیلر اور فلوٹر دیا کہ اچھا ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ساہر ہیں جادو گر ہیں اس پر نظر بن حارس نے جواب دیا تم جانتے نہیں کہ ساہر اور جادو گر کیسی جھاڑ پھونک تونے مندر کرتے ہیں یعنی تم محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ کے ساتھ وہ ساہروں کا الزام لگاؤ گے تمہارا خیال ہے وہ مانیں گے نہیں مانیں گے تمہاری بات اور عرب کا ایک ایک شخص شاعری کے سخن اور انداز اور لب و لہجے سے واقف نہیں ہے اچھا پھر کسی نے کہا کہ ان کو جنون ہو گیا ہے اس پر پھر نظر بن حارس نے اتراز کیا کہ تم اس صادق اور علمین جن کو ان کی بستی کے لوگ کہتے اور مانتے ہیں اور ان کی جو سجیشن آتی جا رہی تی نظر بن حارس اس کو نیگیٹ کرتا جا رہا تھا اس کو نیوٹرلائز کرتا جا رہ تھا پھر اس نے کہا اے قریش مکہ اور اے قریش کے سرداروں یہ تمہارے بست کا بست تمہارے بست کا کام نہیں ہے تم اس کو چھوڑ دو اس میرے ذمہ چھوڑ دو اس کا بندوبست میں کرتا یہ تمہارے بست کی بات نہیں ہے تم اس کو چھوڑ دو اس کا بندوبست میں کرتا اس کے بعد اس نے دو کام کی ایک کام تو یہ کیا کہ یہ مکہ سے عراق کے علاقوں کی طرف گیا اور ان علاقوں سے شہان عجم شہان عجم کے قصے اور کہانیاں نریشنز وہ وہاں سے سیکھ کر آیا رستم اسفندیار شاید آپ لوگوں نے بھی بچپنے پڑھے ہوں گے امیر حمزہ عمرو عیار کی زمبیل اور اس قسم کی داستانیں تو رستم اور اسفندیار کے قصے اور شہان عجم کے قصے وہ وہاں سے سیکھ کیا آیا مکہ میں آکے مکہ کے لوگوں میں سے اس نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کچھ نوجوان مردوں کو منتخب کیا جو بڑے شولہ بیان قسم کے مقرر تھے جن کے بولنے کے انداز کے اندر بڑی روانی اور بڑی فساحت اور بڑی بلاغت تھے بڑی روانی اور فساحت کے ساتھ بات کرتے تھے بڑے آتشی بیان تھا جن کے اور بڑے شولہ بیان تھے جو مقرر وہ اس نے منتخب کر لی ان کو مزید ٹرین کر لیا اور ان شولہ بیان مقرروں کو ٹرین کرنے چننے کے بعد وہ جسے کہتے ہیں اپنے پہرول پہ رکھ لیا اور ان کو یہ شہان ارجم کے اور رستم اس بندیار جو کس یہ را کے علاقوں سے سیکھ یا تھا نہیں اس کو سکھا دی پھر اس نے کیا کیا پھڑے پھر اس نے کیا کیا اور یہ کیا کرتا تھا کہ ان شولہ بیان مقرروں جن کو اس نے کس سکھائے تھے ان کو یہ مکہ کی گلیوں کوچوں گلیوں وہاں پر گرد و پیش کے چوراہوں پر یہ ان مقرروں کو مقرر کر دیتا تھا اور ان کو یہ انسٹرکشنز دیتا تھا ان کو یہ تاقیت کر سمجھا دیتا تھا کہ دیکھو وہ وقت جب نئے نئے دائرہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے لوگ وہ دار ارقم دین سیکھنے کے لئے جا رہے ہوں گے تو تم ان چوکوں ان چوراہوں میں کھڑے ہو جانا ان کو کھڑا کر دیتا تھا پوائنٹ کر دیتا تھا اور ان کو وہاں کہتا تھا کہ اپنی داستان شروع کر دو اپنی قصہ گوئی شروع کر دو اور یہ چوراہوں میں اور گلی کچوں کے نکڑوں میں کھڑے ہو کر یہ شولہ بیان یہ رستم اسفندیار کے قصے اور داستان شروع کر دیتے تھے مکہ کی بستی کے وہ امی انپڑ لوگ ان قصوں کو سننے کے لئے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور کتی کتی دیر ان کے قصوں کو سنتے رہتے تھے بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے ویل نیریٹڈ قصے تھے اور یہ کرتے پتا کیا تھے یہ اپنے قصے کو جہاں وہ قصہ ایک اروج پہ پہنچتا تھا اور ایک نازک سے موڑ پہ پہنچتا تھا وہاں قصے کو روک دیتے تھے باقی کا قصہ میں کل سنا ہوں گا جو سامعین اور حاضرین تھے ان کی دلچسپی اور ان کی انٹریسٹ کو قائم رکھنے اور کیچ کرنے کے لیے اس قصے کے بڑے نازک مرحلے اور موڑ پر روک کے کہتے تھے باقی کا قصہ to be continued ہے سیریل کی شکل میں چلاتے تھے وہ لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ دار ارکم کا رستہ کھول بھول کے وہ یہی کھڑے ہو کہ کس سے کہانیا سنتے تھے اور یوں کیا کرتا تھا نظر بن حارس مکہ کے لوگ صرف اس دور میں نہیں تھے ہر دور میں رہے ہیں شیطان ہر دور میں رہا ہے اور شیطان کے چیلے ہر دور میں اسلام کے مخالف ہمیشہ ہی رہے اگر آپ نظر بن حارس کے مقابلے میں آج کے دور میں شیطان کے یہ چیلوں کا طریقہ دیکھیں تو نظر بن حارس اور اس کے شولہ بیان مقرروں کا طریقہ تو بڑا سیتہ سادہ اور بھولا لگتا ہے اس کے مقابلے میں آج کا میڈیا آج کا کیبل آج کے چینل آج جو ڈرام پیش کر رہی ہیں جو قصہ گوئی ان ڈرام ان فلم کے ذریعے پریزنٹ کر رہی ہیں وہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے بہت زیادہ کابو کرنے والی اور گریپنگ ہے اور وہ تو ایک شخص کھڑا جاتا تھا سیدھا سادھا قصہ سناتا تھا آج کے یہ ڈرام آج کے لئے یہ سیریل آج کے یہ پتہ نہیں سو سو دو سو کسطوں والے ڈرام میں اور کوئی لنڈن میں ہوئی 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 اور پھر وہ بیکگراؤن میوزک اور وہ لائٹ اور ان ڈرام وں کے پلوٹ اور نظر بن حارس کے وہ بھولے بھولے کس ہے تو ان کے سامنے بلکل بھولے لگتے ہیں آج کے ہوتا ہے کہ اگلی ڈرام کب آئے گا ایسے نہیں ہے جہاں بیٹھے جہاں بیٹھتے کافی پارٹیاں ٹی پارٹیاں یوسف علیہ السلام کی خواتین کا قصہ کیا ہو رہا ہے ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے اب کون جیے گا کون مرے گا کون رہے گا کون گھر کرنا حدیث کی فکر آج کیا یہ ٹی وی یہ ٹیٹر یہ ڈراما کرتے میں نظر نہیں آرہے یہ ہے لحظ حدیث آج وقت لے گیا عمد کی آج وقت لے گیا صلاحیتیں لے گیا طاقتیں لے گیا سب کچھ لے گیا یہ آج ہمارا ٹی وی یہ ڈراما یہ کھپل لوگ کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں رہی لوگ کہتے ہیں وقت بچتا نہیں دعوت اور تبلیغ کے لئے اپنی زندگی سے لحوال حدیث نکال دیجئے وقت میں بہت برکت ہوگی اتنا وقت بچ جائے گا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بس آقاد کہتے ہیں کہ کھئی تفاہ لوگ پوچھتے ہیں آپ ٹائم کیسے مینج کرتی ہیں ٹائم مینجمنٹ تو بہت حسان ہے آج ایک نسخہ دیکھ لیجئے زندگی میں سے لحوال حدیث نکال دیجئے اسراف نکال دیجئے سنتوں کو اپنا دیجئے آپ کے پاس اتنا ٹائم کوئی تین نسخے میں صرف بتا رہی سنتوں کا روڈین اور ٹائم ٹیبل اڈاپٹ کر لیجئے اسراف ریان نکال دیجئے اور لحوال حدیث کا صفحہ پھار دیجئے آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا اتنا وقت ہوگا believe you می کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں اس وقت کے ساتھ کروں کیا اچھے نظر بن ہار اس کوئر کام بھی کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا جی اس نے کچھ خوبصورت جوان لونڈیاں خرید لی تھی عبداللہ بن عبی نے مدینہ میں خرید لی چکلہ بنا دیا تھا نظر بن ہارس نے مکہ میں خوبصورت نوجوان وہ لونڈیاں جن کو یہاں تو پہلے ہی گانا بجانا کہ جو ہی نظر بن ہارس کو پتا چلتا تھا کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ کے دین میں داخل ہو گیا ہے یہ فوراں جا کے اس کو ایک لونڈی تو فتن دے دیتا تھا اور بس پھر خود فارغ ہو کے اس کا تماشا دیکھتا تھا اس نے اس لونڈی کو انسٹرکٹ کر رکھا تھا کہ تیرہ بس ایک ہی کام ہے تو نے اس شخص کو گانے سنانے ہے ناچ کے دکھانا ہے اور اس کو شراب کے نشے میں مست رکھنا ہے اس کو ناچ گانا پلانا کام کر کے تیری یہی سرگرمی ہے کہ اس مرد کو ناچ نے گانے پلانے میں زر بن حریس آج مغنیا لانڈی لا کر گھر میں مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج تو گھر گھر میں یہ ٹی وی کا آلہ ہر گھر میں مغنیا لانڈی لائے ہوئے ہر گھر کے اندر اس کے لاؤنجز کے اندر اس کے بیڈروم کے اندر آج تو ہماری جو بڑی بڑی لوکالٹیز ہیں ان کے washrooms کے اندر ٹی وی موجود ہیں ہاں جی جو بکاؤ گھر ہیں جو بکنے کے لیے جو بکنے کے لیے لوگ گھر بنا رہے ہیں ان کے washrooms کے اندر ٹی وی ہیں ان کے kitchens کے اندر ٹی وی ہیں ان کے لاؤنجز کے اندر ٹی وی ہیں ماں باپ کے وہیں باپ وہیں بھائی وہیں بہنے بگر نیا لانڈی کو مسلط کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں یہ کیبل نے یہ میڈیا نے یہ انٹرنیٹ نے یہ چینلز نے یہ لانڈیاں ہمارے گھروں میں مسلط کر دی ہیں آج ہمارے ماشرے میں یہ موجود ہے یہ ناج گانے یہ کونسرٹ یہ موسیقی کی محفلیں یہ تمام وہی نظر بن حارس کی سازش سونیا گاندی نے جو کہا تھا نا کہ ہم ہم پاکستان سے سماجی جنگ جیت چکے ہیں یہ ہے وہ سماجی جنگ جو جیت چکا ہے آج ہم سے گھر گھر کے اندر یہ لحول حدیث عام ہے اور یہ لحول حدیث کا دور آج لوگوں کو قرآن اور حدیث کے علم بغیر علم کی کیفیت میں لاکھے صحیح راستے سے گمراہ کیے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نظر بن حارس کا انجام کیا ہوا تھا عزوہ بدر میں جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ہاتھ آئے تھے ستر کہ دی ان میں سے صرف دو کو تہے تہہ کیا گیا تھا ان میں سے ایک نظر بن حارس تھا یہ ہے زلط والا عذاب جس نے اللہ کے بندوں کو مکہ کی بستی میں محمد صلی اللہ علیہ 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 لحو حدیث کے اندر مبتلا کر کے شش اور سازش کی تھی اس کو قتل کیا گیا تھا یہ ہے ناپسندیدگی لحو الحدیث کی اور یہ ہے اسلامی معاشر میں شدت قراحت لحو الحدیث کی آپ نے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا لیکن لحو الحدیث کے ذریعے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے والے کو باقی سب کو گناہ بہت بڑا تھا کیونکہ اس نے لحو الحدیث کے ذریعے اللہ کے بندوں کو کتاب الحکیم سے روشنگ کا طریقہ اختیار کیا تھا یہ بات میں بہت تفاہ بتا چکے ہوں کہ قرآن کی آیات کے معانی مفہوم اور احکامات کو سمجھنے کے لیے جہاں اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے اس کا گرمیٹیکل انالیسز کیا جاتا ہے وہاں پر دو چیزیں اور کی جاتی ہیں کہ مفسرین کی تفسیر دیکھی جاتی کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھتے تھے وہ اس آیت کی تفسیر اور اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کے مفسرین قرآن اس آیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ اس آیت کے احقامات اور اطلاق کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے اور یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارک اس آیت کے حوالے سے کہتی ہے یہی یہی طریقہ ہوتا ہے نا اچھا دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم اور تربیت یافتہ مفسرین قرآن کی لاحول حدیث کے بارے میں کیا تفسیر ہے لاحول حدیث کی تفسیر اکثر مفسرین قرآن گانا بجانا ناچ اور گانا ہی کرتے نظر آتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے قرآن ہیں خیات طیبہ کے ان سے پوچھا گیا کہ لحول حدیث سے کیا مراد ہے لحول حدیث سے کیا مراد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تین دفعہ تین دفعہ زور دے کر فرمایا ہوا وہ واللہ الغنہ لحول حدیث وہ وہ تو اللہ کی قسم ہے اس سے مراد غنہ ہے ناچ گانا ہے گانا بجانا ہے اس سے مراد تین دفعہ زور کر اسے ابن جریر ابن ابی شیبہ حاکم اور بہیقی نے روایت کیا ہے یہ میں آج آپ کو روایت بہت زیادہ احتمام سے محض اس لئے دے رہی ہوں تاکہ جب آپ سے لوگ حوالہ پوچھیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے اور اس کا جواز کہاں پہ ہے اور حدیث حوالے سے بتائیں تو آپ کے پاس یہ حوالجات موجود ہوں اسی طرح اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس حبر علمہ ہے سکولر علمہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت جابر بن عبداللہ مجاہد اکرمہ سعید بن جبیر حسن بسری اور مکہول یہ بڑے بڑے مفسرین قرآن ہے صحابہ اکرام میں سے تابعین اور تبا تابعین ان سب سے جب پوچھا گیا کہ لحول حدیث سے کیا مراد ہے تو انہوں نے ملتے جلتے الفاظ دے کر لحول حدیث کو غنہ ہی سے تشبیح دی کہ لحول حدیث سے مراد گانا بجانا ہے ابن جریر ابن ابی حاتم ترمزی نے حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی کی روایت سے نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مغنیات یعنی گانے بجانے والی لونڈیوں کی خرید سوداغری وہ حلال نہیں ہے وَلَا شَرَعُ هُنَّا وَلَا تِجَارَتُ فِيهِنَّا وَلَا أَثْمَانِ هُنَّا ان کی تجارت کرنا ان کو خریدنا ان کو بیچنا ان کی قیمت کھانا حلال اور جائز نہیں مغنیہ عورتیں یعنی جو غناء یعنی گانا بجانا ناچنا جن کو آتا ہے ان کو بیچنا ان کو خریدنا ان کی تجارت کرنا اور ان کی قیمت لینا حلال نہیں ہے جو چیز حلال نہیں ہوتی وہ خرام ہے اس زمانے میں تو مغنیہ عورتوں کو بزاتے خود خریدنا بیچنا ہوتا تھا ان کی تجارت ہوتی تھی کیونکہ لوڈی آتی آج لوڈیوں کو یا مغنیہ عورتوں کو بزاتے خود خریدنے بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج تو بہترین recording systems موجود ہیں cassettes dvds cds ipods سب کچھ موجود ہے listening devices ایک سے ایک زیادہ اچھی موجود ہیں تو یہ ساری کے ساری devices اور یہ ساری کے ساری cds dvds ناچ گانے music ان کا خریدنا ان کا بیچنا ان کی تجارت کرنا اور ان کی قیمت لینا یا دینا حلال نہیں ہے خرام ہے یہ سارے کے سارے music industry یہ سارے کا سارا show biz کی industry اس کے اندر مال کرنا لینے والا دینے والا جو بنا کے بیشتا ہے اس کا بھی عمل حرام ہے لیکن جو بنایا ہوا خریدتا ہے اس کا خریدنا بھی حرام ہے جو خرید کے توفہ دیتا ہے وہ توفہ دینا بھی حرام ہے جو دیئے توفہ یا خریدی چیز کو چلاتا ہے وہ بھی حرام ہے جو چلا کے سنتا یا سنواتا ہے وہ بھی حرام ہے everything related with music everything related with گانا بجانا everything related with showbiz world حرام ہے حلال نہیں ہے ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں دوسری حدیث میں اس کو حرام کہ دیا گیا ان ساری چیز کو حرام کہا گیا ایک اور روایت میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے لانڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا لانڈیوں کو الفاظ بھی ذرا غور کر لیجئے پھر میں سمجھاتی بھی ہوں لانڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا انہیں خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت کھانا حرام ہے یہ جو ساری ڈیویڈیز اور سیڈیز کی شاپس اور انتجارتوں میں جو لوگ لگے ہیں وہ بھی حرام تجارت حرام کاروبار ہے حدیث سے کہہ رہے ہے کہ لانڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا حلال نہیں ہے حرام ہے اس زمانے میں تو لانڈیوں کو یہ تعلیم دی جاتی تھی آج کھاتے پیتے گھرانوں کی مال دار پڑے لکھے کلمہ گو گھرانوں کی بچیاں اور بچوں کو یہ تعلیم سکول وں کالجوں میں بڑے فخر سے دی اور دلوائی جاتی سکول کے اندر بچیوں کو گانے اور ناچ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں کتھک ڈانس اور گانے کے طریقے اور سلیقے سکھائے جاتے امت کی بچیاں کو حیاء کی چادر تار تار کرنے کے لئے اور پھر امت کے بیٹوں کو امت کے بیٹوں کو ماں کی گود میں اللہ سبحانہ تعالی امت کے صحیح سالم آزان والے وہ بیٹے ڈال دیتا کچھ نے نفاظ قرآن میں اپنا حصہ ڈال نفاظ کچھ نے دین کا دائی بن نفاظ کچھ نے دین کا مجاہد بن نفاظ اور پھر آج کی مائیں اور آج کے باپ ان کے گلوں میں گٹاریں ڈال دیتے گٹار ڈال دی جاتی ہے تبلے سکھائے جاتے امت کے وہ نوجوان جنہوں نے جہاد دعوت تبلیغ عشات نفاظ جیسے افصال کام کرنے تھے آج ان کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دی اگر آپ دیکھیں تو آج سے پندرہ بیس سال پہلے اس شہر لاہور کے بڑے بڑے بازار کو دیکھ لیں وہاں پہ میوزیکل انسٹرومنٹ کی دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی آج آپ لیبرٹی مارکٹ میں چلے جائیں آج سے پندرہ سال پہلے اس مارکٹ کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹ اور علات میوزیک دکانیں نہیں تھی کسی بھی بازار کسی بھی معاشرے کی دکانوں کے اندر اشیاء وہی فروغت ہوتی ہیں جو معاشرے کی ڈیمانڈ بن جاتی ہے آج یہ دکانیں اگر بڑی بڑی مارکٹ میں نظر آ رہی ہیں تو کیوں کیونکہ آج یہ معاشرے ڈیمانڈ ہے آج اپنے بچوں کو یہ موسیقی یہ گانے بجانے کا طریقہ سکھا کر لوگ اس پر فخر کرتے ہیں شریف گھرانوں کی بچیاں شریف گھرانوں کے دیندار گھرانوں کے بچے آج یہ چیزیں کام کرتے اور اس پر فخر کیا جاتے اور بڑے فخر سے کہا جاتے یہاں پہ گا کے تو دکھاؤ یہاں پہ اپنا موسیقل انسٹرومنٹ بجا کے تو دکھاؤ ارے چھوڑ دیں ان جوانوں کو وہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ سال ڈیڑھ کا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ٹی وی اور ٹی وی کے اشتہار دیکھتا ہے اور وہ میوزک کی تال پہ بندر کی طرح ناچتا ہے اور گھرانا اس ناچنے والے بچے کو اور نچواتا ہے دیکھا نہیں آپ نے کبھی سنا نہیں کبھی آنکھیں بند ماشرے میں کیا ہوتا وہ چھوٹا سا ڈیڑھ دو سال کا بچہ ہے نانیا دادیا ارے قرآن پڑھنے والی بس اوقات نانیا دادیا میں فلم میں بیڑھ کے بڑے فخر سے کہتی بڑا اشیار ہوگی بڑا سیانہ ہوگی بہت برائٹ ہے تم ذرا لگاؤ فلا گانا دیکھ سمجھانا دے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا اس سے میرے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں اس سے میرے اہل خانہ مروب ہوتے وہ ساری زندگی ناچے گا اور وہ ناچ رہے وہ شادیوں پہ بھی ناچ رہے وہ بیاہوں میں بھی ناچ رہے وہ میندیوں میں بھی ناچ رہے وہ ناشتے ناشتے تھک جاتے اپنی بہن کو رخصت کرتے پہ بھی ناشتے اپنی شادی پہ بھی ناشتے اپنی بیوی کو بھی نچ بھی ناشتے کیونکہ اس کو پہلے دن سے سکھا دیا تھا کہ یہ بندر کا ناش اور یہ ہماقت کا گانا تیری زندگی کا بہترین کام حدیث بتا رہی ہے حدیث بتا رہی ہے کہ لونڈیوں کو بھی گانا بجانے کی تعلیم دینا حرام ہے اللہ یہ حدیث کی تعلیمات ہمیں اس معاشر کو سکھانے کی توفیق اتا فرماؤ اس لخول قدیس کی قراخت اس معاشر کو پہنچانے کی ہمیں توفیق اتا فرماؤ میں احکام القرآن میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث نکل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلسا جو بیٹھا جس نے جلسا کیا جو بیٹھا کہاں پر گانے بجانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانہ سنے گا جو شخص ہے گانے بنانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانہ سنے گا تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا استغفر اللہ ربیم وہ کان جو اللہ نے دیئے تے اللہ نے آنکھیں کان دل دیئے تھے تو وہ کان جس میں اس نے اس مغنیہ عورت کا لہول حدیث کا ڈاٹی ڈال دیا وہ قرآن کیا سنے گا وہ حدیث کیا سنے گا وہ سنت کے واقعات کیا سنے گا وہ نفاظ اسلام کی دعوت کیا سنے گا وہ جہاد کی پکار کیا سنے گا تو جس کان کے لئے کان بنائے گئے تھے اس کان کو کانوں کو اس کان کے استعمال کے بجائے اس نے اس میں گند بھر دیا مغنیہ عورت کی لحول حدیث کا اس کان میں جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی جس نے اللہ کے حکم عدولی کی تھی جس نے خدود سے تجاوز کی آتا جس نے ناشکری کی تھی اپنے عمل سے اس گان میں بگلا ہوا سی سا ڈالا جائے گا اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اتنی واضح اور کلیر کٹ حدیث ہونے کے باوجود آج لوگوں کا طریقہ اور آج لوگوں کا وطیرہ قرآن میں نہیں لکھا کہ موسیقی حرام ہے پتہ ہمیں قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا موسیقی حرام ہے گانا بجانا حرام ہے یہ وہی رویہ ہے جو اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام میں فرق کرتے ہیں بس حوالہ دیکھیں میوزک اور میوزکل انسٹرومنٹ کی نفی اور حرمت سمجھائی جاتے تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں لکھا ہمیں حدیث کا حوالہ نہ دو ہمیں قرآن دکھاؤ ارے قرآن تو تمہیں سمجھ نہیں آتا اس لی تمہیں حدیث سمجھانے کی ضرورت ہے یہ اللہ اور یہ بالکل وہی رویہ ہے جو آپ نے بخاری میں اس دن حدیث کتاب الاشربہ میں ہم حدیث پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم کو شراب کو زنا کو اور موسیقی کے آلات کو دوسرے نام رکھ کے اپنے لئے جائز اور حلال قرار دے دے آج شراب کی حرمت کو تسلیم نے کیا جاتا آج زنا کو زنا بالجبر اور زنا بالرزا کے ڈیویزنز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کی تازیر اور حد کو بدل دیا جاتا ہے آج ریشم کی حرمت کو پہچانا ہی نہیں جاتا اور آج موسیقی کی حرمت حرمت کا تصور کیا موسیقی کو روح کی غزہ کہہ کے جائز اور حلال قرار دے دیا جاتا ہے بخاری میں آپ نے ایسی ہی قوم کا تذکرہ کیا جو ان چار چیزوں کو اپنے لئے حلال اور جائز دوسرے نام رکھ کے حلال اور جائز کہہ دیں گے اور پھر آپ نے چیزوں کو حلال کرتی تھی اللہ نے اس قوم کے لئے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں پر پہاڑ گرا دے گا اور انہی میں کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اور قیامت تک ان کی حالت کو نہیں بت لے گا تو بندر تو ہیں وہ بندروں کا اچھل کود سوری بستی میں نظر آتا آج کے کونسٹ میں چلے جائیں تو لگتا ہے سبی بندر ہیں اچھل رہے کود رہے ناچ رہے تو بس اوقات ضروری نہیں کہ حییت اللہ سبحان تعالی بندروں کی بنائیں ساخت اللہ سبحان تعالی بندروں کی بنائیں بس اوقات حرکت بندروں کسی ہیں ابھی میں اس بندر بچے کا بھی تذکرہ کیا بنی اسرائیل کا طریقہ موسیقی کو حلال کرنے کے لیے حضرت دعود علیہ السلام کو جواز بنایا جا رہا ہے آج کی فلموں کے اندر حضرت دعود علیہ السلام کی موسیقی ان کو موسیقی کا تصور بنایا جا رہا بنی اسرائیل نے تو یہ کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حوالے سے کہا آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے تو ہم جن قبضے میں کر کے جادو ٹونے کریں تو یہ کونسا گناہ ہے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرما دیا سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا یہ تو جادو سکھنے والے کفر کرتے تو اسی طرح آج حضرت دعوت علیہ السلام یہ باپ بیٹے کے کچھ آمال کو کہیں تصویروں کا حوالہ بنایا گیا کہیں مسوری کا حوالہ بنایا گیا کہیں جادو ٹونے کا حوالہ بنایا گیا اور یہاں پہ ناچ گانے کا حوالہ بنایا جاتا ہے کہا جاتا کہ حضرت دعوت علیہ السلام اگر گاتے تھے تو آج گانے میں کیا حرج ہے ایک نبی کی سنت اگر گانا ہے تو پھر گانے میں کیا حرج استخدر اللہ ربی کہاں تک زید اور ڈھٹائی کہاں کہاں تک گھومن اور ڈھٹائی حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے خوش شلحانی خوبصورت آواز کی نعمت سے نواز تھا اللہ کا شکر اللہ کا انام تا عملی شکر کا طریقہ کیا تھا اس آواز کے ساتھ کیا کرتے تھے اللہ کی حمد و سنا اس کی پاکی اس کی بڑھائی اللہ کی تسبیحات اللہ کو یہ شکر کا طریقہ حضرت دعوت علیہ السلام کا اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ نے زبور سے نواز دیا تھا حمد منظوم ترانے اور پھر حضرت دعوت علیہ السلام بغیر کسی میوزک بغیر کسی آکیسٹرا بغیر کسی انسٹرومنٹ کے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ پکارتے کیا تھے وہی زبور کے حمد منظوم ترانے اور مشتمل تھے یہاں سے کہاں موسیقی کا تصور نکلتا ہے کدھر سے موسیقی کا تصور نکلتا ہے لیکن آج اس کو اختراب آسی کر کے موسیقی کا جواز بنا لیا گیا اور پھر صرف صرف اسی سے تو جواز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی کچھ واقعات کو موسیقی اور موسیقی کا جواز بنایا جا رہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ موسیقی کے اندر بنیادی طور پر دو elements ہوتے ہیں ایک اس کی music آج کے گانے کے اندر دو components اور elements ہیں ایک music musical instruments کی اور دوسرا اس کی شیر و شائری دونوں کے حوالے سے تصور کیا ہے musical instruments اور گانے باجے کے آلات کا جواز کچھ زدی اور ڈھیٹ ناخلف جان نشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اخذ کرتے نظر آتے ہیں اور واقعہ کون سے کوٹ کیا جاتے ہے اس واقعے کو سن لیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ کہ اخذ کا تصور ہے حیات طیبہ کا جو واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے وہ مدنی دور کا واقعہ ہے اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے خواتین کی محفل تھی اور اس خواتین کی محفل میں چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں دف بجا کر اپنے بزرگوں اور اپنے بہادروں اور شہیدوں کی جرت کی داستانوں کے اشار گا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے جو جرت کی داستانوں کے اشار گا رہی تھی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کے انہوں نے وہ گانا چھوڑ کر کیا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی آپ نے نات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اشار میں شرک مبالغہ آرائی اور غلوف سے منع فرمایا آج ہماری ناتیں بھی اس غلوف کا شکار آج ہماری ناتوں کے اندر بھی یہ مشکانہ اور شرکی الفاظ موجود ہیں اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے منع کیا تھا آپ نے ان کو گانے اور دف بجانے سے تو منع نہیں کیا تھا گویا گانے بجانے کا تصور اور اجازت موجود ہے کچھ نہیں تو خوشی کے موقع پہ تو کچھ گانے بجانے کی اجازت ہے شادی بیان کے موقع پہ تو گانے نے دیا کرو قرآن پڑھنے والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گانے دیا تھا یہ کیا گا رہی ہیں کون گا رہی ہیں کیا محول ہے کیا آلہ ہے موسیقی کا آلہ ہے تف یاد رکھئے گا شرعی معاملات میں صرف اور صرف وہ آلات موسیقی بجانے کی اجازت ہے جو ایک طرف سے بند اور دوسری طرف سے کھلے ہیں وہ آلات موسیقی جو دونوں طرف سے بند ہیں جن کے اندر موسیقل نوٹ کیسا ہوتا ہے اس کے اندر گونج ہوتی ہے ایک ریزوننس ہوتی ہے ایک ایکو کی ٹون ہوتی ہے اور اس کی بیٹ کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے بند آلات موسیقی جیسے ڈھول ہے تبل ہیں سارنگے ہیں باجے ہیں ماسری ہے وہ منع ہے صرف ایک طرف سے کھلا دفلی دف اس کو بجانے کا تصور موجود ہے یہ چھوٹی بچیاں ہیں نابالغ بچیاں ہیں خواتین کی محفل ہے اور گاہ کیا رہی ہے اپنے شہیدوں کی جرتوں کے داستانے گا رہی ہیں ہاں ایسی چھوٹی بچیاں خواتین کی محفل میں اگر امت کے شہیدوں تارک بن زیاد اور خالد بن ولید کی جرت کے داستانے گائیں تو ضرور گائیں ان کے لئے کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اس سے کسی شکل میں آج کی موسیقی موسیقل انسٹرومنٹس اور فخش اشعار پر مشتمل غزلیں اور گانے اور فلموں کی وہ سارے سانگز اور لرکس گانے کا کوئی تصور لچک اجازت اور چھوٹ اخذ نہیں ہو سکتا اور نہ کیا جا سکتا ہے دوسرا موسیقی میں جو چیز میوزک اور گانے بجانے میں جو تصور ہے وہ دوسر کامپننٹ جو ہے وہ کیا ہے شیر و شائری آج کے گانوں کی شیر و شائری گند غلازت بے خیائی فہاشی اور اریانی عشق اور عاشقی کے قصوں تذکروں اور اس کی طرف مائل اور ابھارنے کی طرف کرنے والی شائری اور الفاظ ہے بیسے بھی حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائر اور شائری کے حوالے سے فرمایا ابن عمر رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ شیر سے بھر جائے یہ وہ جو گانے لکھ لکھ کے یاد کیے جاتے ہیں ڈائریوں پر لکھے جاتے ہیں شادیوں کے بیانہوں کے فلموں کے غزلیں چلا چلا کے گانا اس کو لکھا جاتا ہے مجھے جو نئی یاد کہیں بھول نہ جائے جس کو زیادہ یاد ہے اس کو فخر ہے مجھے تو سارے یاد ہیں بند ایک دوسرے کو پورے کروا کروا کے یاد کروائے جاتے ہیں تمہارا پیٹ شیروں سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ ان کو شیروں سے بھرا جائے عبی بن قاب نے رسول صلی اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بعض شیر حکمت سے بھرے ہیں تو ہر شیر اور ہر شائر نجائس اور حرام نہیں ہے اگر علامہ اقبال رحمت اللہ جیسی شائری ہے حفیظ جالندری جیسا کلام ہے شانام اسلام ہے مسدس حالی جیسا کلام ہے تو وہ تو جائز ہے بہی ہی فہاشی اوریانی ہیا کی چادر پھارنے اور عشق و عشقی کے گشتوں کی طرف مائل کرنے والا جو کلام ہے یہ وہ لحب الحدیث ہے اور آج ہمارے گانے ہمارے ہماری فلمیں ہمارے یہ تمام چیزیں ساری ایسی ہی شاعری اور ایسی ہی میوزیکل انسٹرمنٹ پر اس کا ہی نظار ہے لیکن کہنے والے آج اس کے باوجود موسیقی کو روح کی غزہ قرار دیتے ہیں اچھا موسیقی روح کی غزہ ہے چلیں دیکھ لیں تقابلہ کر لیں غزہ کیا کرتی ہے غزہ کا رول کیا ہے انسان کے جسم میں ہم کھاتے ہیں تو غزہ کیا کرتی ہے غزہ طاقت اور قوت دیتی ہے سٹرنگ پاور دیتی ہے دوسرا غزہ طوانائی اور حرارت دیتی ہے تیسرا غزہ ڈائیٹ فوڈ جسم کی نشو نمہ کرتا ہے رپیر ویر ٹیر نشو نمہ کرتا ہے چھوٹے بچے گروہ کرتے ہیں اور بڑے بندوں کی جسم رپیر ہوتا ہے اور چوتھے بات غزہ جسم کو قوت مدافیت دیتی ہے جرازی موں بکٹیریوں بیماریوں کے خلاف فائٹ کرنے کی سٹرنگ قوت مدافیت رزیسٹنس دیتی ہے اچھا موسیقی روح کی غزہ ہے تو موسیقی کیا روح کو یہ سب کچھ دیتی ہے آج کا گانا آج کی میوزکل انڈسٹری کیا روح کو یہ سب کچھ دیتی ہے کیا موسیقی روح میں ایمان کی قوت اور طاقت بڑھاتی ہے آج کے گانے آج کی میوزک سننے سے کیا ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت بڑھتی ہے یا الٹا ایمان کا شرازہ بکھر اجڑ جاتا ہے اپنی ذینوں میں سوال کریں اور خود ہی اپنی اپنی ڈائریوں میں اس کا جواب لکھیں اچھا موسیقی روح کی غزہ ہے تو کیا آج کی موسیقی آج کی میوزک سننے آج کے گانے سننے کے بعد کیا روح کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اسلام کی حرارت پیدا ہوتی ہے یا اسلام بلکل ٹھنڈا مردہ ہو جاتا ہے اگر موسیقی روح کی غزہ ہے تو آج کی موسیقی اور ناچ گانے کی محفل کے بعد کیا اخلاق میں عبادات میں آمال سوالیہ میں کوئی نشو نما ہوتی ہے آج کے گانے میوزک فلم انڈسٹری کی ساری میوزک سننے کے بعد کیا عبادات اور نمازوں کی اصلاح ہوتی ہے کیا پردے اور جلواب کی حکمات کی اصلاح ہوتی ہے بلکہ حیاء کی چادر تو تار تار ہو جاتی ہے آمال کا آمال کا جنازہ ہی اٹھ جاتا ہے اور کیفیت وہی ہے یہ آج کی موسیقی کی برپا کی کیفیت ہے کہ جب تجھ میں خیاء نہ رہے تو جو چاہے کر یہ موسیقی آج کی لحف حدیث کیا دھرا ہے کہ آج ان فلمیں انڈین فلمیں ڈرامیں ٹی وی سیریل کانسرٹس میں ایک طرف بہن بیٹھی یہ ساتھ بھائی بیٹھا ہیں کندے سے کندہ جوڑ گئے باپ اور بیٹی بیٹے ہیں شرازہ حیاء کا بکھیر دیتی ہے یہ موسیقی قیفیت کر دیتی ہے جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر بیٹیاں بھی جو چاہے کر رہے بیٹے کیا بچا لیتی ہے آج کی موسیقی اور آج کے گانے بچانے تو این اس زخمی روح کو شیطان کا لکمائ تر بنا دیتے ہیں ہڑپ کر رہے آج کی یوت کو شیطان اپنے اتنے بڑے بڑے الیگیٹرز کھولے اپنے جوز کھولے آج کی یوت کو اور اس کے موسیقی اور موسیقی کے علاق موسیقی روکی غزہ نہیں روکی غزہ کیا ہے جو کتاب الحکیم نے خود بتائی کونسی ہے غزہ پر سکون کر دیتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میوزک سنتی ہوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی کچھ خوادی نے کہا میں میوزک سنتی ہوں ویکنڈ پہ بیٹھ مجھے انوائنڈ کر دیتی ہے مجھے ریلاکس کر دیتی ہے نہیں کہا سکون تلاش کرتے ہو کہا سکینہ تلاش کرتے ہو اتمنان قلب نہیں ملے گا دلوں کو اتمنان تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے قرآن قرآن اصل سکینہ کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس قرآن ہی کو کہا شفا اللہ فی صدور تمہارے دینوں میں جو امراض ہیں ان سب کی امراض کی شفا تو اس قرآن ہی میں ہے بڑے پتھاٹک حالات ہیں بڑے افسوسناک حالات ہیں ایک ٹوٹل ٹوٹل ٹرانزیشن ہو گئی نا بلکل وہ جیسے جیسے حقیقی خوراک میں ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے اور ریپلیسمنٹ ہوئی ہے ویسے ہی رو کی غزہ میں بھی ہو گیا آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کھانے پینے میں بھی وہ یہ خود اور نصارہ کی تقلید کے بعد کیا ہوا جو ہیلتھ ڈائیٹ تھی جو بیلنس ڈائیٹ تھی جو فطری کھانے تھے قدرتی غزائیں تھی ان کو چھوڑ کر ہیلتھ فوڈز ہیلتھ ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ کو چھوڑ کر آج جنگ فوڈ کی طرف انسانیت چل پڑی ہے وہ جنگ فوڈ بیماریاں بھی دے رہا ہے جگر کے دل کے عارضے دل کی امراض گردوں کی بیماریاں اخلاق کی طبائیاں اور وربادیاں آدھی چیزیں یہ جنگ فوڈ ہے ہم نے بیلنس فوڈ اور بیلنس ڈائیٹ چھوڑ دیا جنگ فوڈ اپنا لیا اس کے اثرات جسم پر اور اخلاق پر نظر آ رہے ہیں عبادات میں نظر آ رہے ہیں یہی معاملہ روکی غزہ کے ساتھ بھی ہوا اصل اصل روکی غزہ کو چھوڑ دیا روکی اصل غزہ کو جب انسان نے چھوڑ دیا لحول حدیث نے پھر اس کی پیاس کو بجھا دیا یہی ہوا ہے آج اس لحول حدیث نے پیاسی روکی پیاس کو بجھانے کے لیے اس وایکیوم کو بھر دیا ہے آج اب آج حدیث کے سارے آلات ساری ایجنسیز کو زندگی سے اکھاڑ کے پھینک دیجئے روح پیاسی ہوگی آج آٹیفیشلی غلط طریقے سے روحوں کو سہراب کیا جا رہے ہیں جنک فوڈ کھلایا جا رہا ہے لحول حدیث کا روحوں کو اور روح اپنی پیاس کو محسوس نہیں کر رہی نا کرنا کیا ضروری ہے لحول حدیث کی کباختیں اس کی کراہتیں اس کی حرمتیں معاشرے کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ پتھر مار کے اینٹیں مار کے دیواروں سے باہر پھینک دی جائیں یہ ساری جنگ فوڈ کے طریقے یہ جو ساری آٹیفیشل لوگ کی غزائیں ہمارے گھروں میں ڈی وی ڈی پلیئرز یہ سیڈی یہ کسیٹ کی شکل میں موجود ہیں ان کو پتھر مار کے توڑ دیجئے ان کو کڑے دانوں کی نظر کر دیجئے جب معاشرے میں سے یہ جنگ فوڈ روح کا نکلے گا پھر روح پیاسی ہوگی پھر روح پیاسی ہوگی اور اس پیاسی روح کو انشاءاللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا تھا کہ تم کیا کرو قرآن کے قسن میں اضافہ کرو حسن القرآن بی اصوات کم فا ان سوط الحسن یزید القرآن حسن تم میں سے جن کو اللہ نے خوبصورت آوازیں دی ہیں معاشرے میں جن لوگوں کو اللہ نے خوش الحانی سے نواز ہے اگر وہ خوبصورت آوازیں قرآن کی آیات قرآن کی تلاوت کے قسن میں اضافے کے لئے استعمال ہوگی تو پھر وہ روچ و پیاسی ہوگی وہ انشاءاللہ اس کتاب الحکیم کے ساتھ اپنی پیاس ضرور پچھائے کی آرٹیفیشل جنگ فوڈ کو نکالیں گے لحول حدیث کو ایرادکیٹ کریں گے آج لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن سناتے ہیں وہ سنتے نہیں آج ہم اپنے بچوں کو دین اور اسلام کی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں کیسے سمجھیں گے ان کی روح کے میں کانوں کے اوپر وہ ڈم ڈی ڈی لگا ہے ایئر ایئر فونز لگے ہیں نہ ماں کی پکار کی آواز آتی ہے ان کو لحول حدیث کی خرمت اس کی کراہت اس کا انجام بتائیے اس کو ان کی زندگی میں سے اکھاڑے وقت میں بھی ورکت آئے گی صلاحیت میں بھی ورکت آئے گی روح کے اندر پیاس ایڈنٹی فائی ہوگی تو پھر انشاءاللہ قرآن کی بارش ہوگی تو وہ دل میں ضرور جذب ہوگی آج اس کے دل میں قرآن کی بارش جذب ہوگئی پھر اس کا گھر بھی اس مہگ سے ضرور موت ترک ہوگا نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے دور میں بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی وہ سوت حادی کیا تھا لحول حدیث کا کاؤنٹر تھا وہ سوت حادی اس لحول حدیث کا کاؤنٹر تھا کیا کیا ہوا تھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ وہ صحابی جو مبلغ مدینہ بن کے گئے تھے ان کے پاس کیا تھا لحول حدیث کا کاؤنٹر کیا تھا قرآن کی تعلیمات ایسی تاثیر تھی کہ حضرت عوو صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے ایک کونے جو دیوار بلکل سڑک کے پاس گزرتی تھی گلی کے پاس جو ان کے گھر کا کونہ تھا وہاں پر انہوں بکر صدیق کو وان کر دیا تھا اب بکر اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا تو یہ قرآن پڑھنے سے باز آجاؤ یا مکہ کی بستی کو خالی کر دو یا تو قرآن پڑھنے سے باز آجاؤ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو ورنہ پھر تم مکہ کی بستی کو خالی کر قرآن آج کان خالی ہوں گے تو دل بدلیں گے یاد رکھی قرآن دل کی دو دو کھڑکیاں ایک آنکھ اور ایک دل کان کانوں کے اوپر اگر لحوال حدیث تاری رہے گی تو دل میں قرآن نہیں اترے گا کانوں سے یہ ڈاٹ نکالیں اور پھر اپنی اولادوں میں سے آپ میں سے جن کی آوازیں خوبصورت ہیں اکرع القرآن بلحون العرب عربوں کے لب و لہجے میں قرآن پڑھیں ان اللہ یخبو یقرع القرآن کما انزلا اللہ کو قرآن ایسے پڑھنا پسند ہے جیسے عرب پڑھتے تھے جیسے اس کو نازل کیا گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اپنی خوبصورت آوازیں لحول حدیث نکل جائے گی ایرادکیٹ ہو جائے گی خوبصورت آوازیں اپنی خداداد آواز کے شکر اور اطراف نعمت کے طور پر قرآن کے حسن میں اضافہ کریں گی کیا امام کعبہ کی سورہ نجم سورہ رحمان سورہ مریم کی تلاوت نہیں سنی کیا وہ واقعی لحول حدیث کی بہترین ڈپلیسمنٹ نہیں تیس میں سباری کی تلاوت سن کے تو دیکھیں امام کعبہ کی جن کو ترجمہ نہیں بھی آتا وہ واقعی روکی خضا بنتی جاتے ایسے دل میں گھر کرتی اور ایسے لگتا کہ جیسے ایک سمندر ہے ایک دریہ ہے جو بہتا چلا جاتا ہے تو بہترین خورات تو یہ ہے اور یہی لاحے عمل ہے آج معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں لیوزل عن سبیل اللہ بغیر علم کی کیفیت سے بچانا چاہتے ہیں تو زندگیوں میں سے لحب الحدیث کو خارج کرنا ضروری ہے اللہ ہم اس لحب الحدیث کی تفسیر کو سمجھنے اس کے احکامات کو پہچاننے احادیث کو یاد رکھ کے اس معاشرے کو اس کی خورمت اور اس کی قراخت سے متعارف کروا کے اس لحب الحدیث سے آج معاشرے کو بچانے کی توفیق اتا فرما دے اللہ اپنے گھروں کو لحب الحدیث سے بچانا ہمارے لئے آسان بنا دے اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے خسن میں اضافہ کر لوگوں کو اصل روح کی غزہ بہم پہنچانا ہمارے لئے آسان کر ربنا تقبل من نا قانت سمی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لحب الحدیث والے شخص کا انجام بتایا کہ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں یعنی جو لحب الحدیث کا خریدار تھا خود بھی اللہ کے راستے سے رکھتا تھا اس کے ذریعے لوگوں کو بھی رکھتا تھا اس کا حال پتہ کہ جب قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے ایک غم انڈ کے ساتھ اس طرح روح کوئی آیت لاکھ دکھائیں تو اللہ سبحانہ تعالی اس شخص کی اس شخص کی نشان دی فرمار وہ بڑے من کے ساتھ اس طرح رکھ پھیر لیتا کوئی یا اس نے سوئلہ ہی نہیں اس کے کان بہر رہے ہیں دنیا میں لحول حدیث کا ڈاٹ ہے ائر پلگز لگے ہوئے ہیں ہائی پونڈ لگے ہوئے ہیں ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن ان بہرے کانوں میں مزید کیا ڈالا جائے گا استغفر اللہ پگلا وسیسہ خوش خبری سنادوں سے دردنا کذاب کی البتہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک عمل کریں اللہ کے احکامات کو سننے حرمت اور حرام کردہ چیزوں اور قبیرہ احکامات کی تصورات کو سننے کے بعد ان کو مان لیں اور ماننے کے بعد اپنی زندگیوں میں سے یہ لقب خدیث کو خارج کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوش قبری دے تو ان کے لئے نعمت بھری جنتیں ہیں بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئے اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت دفعہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جمع تھا کہ زمین کو لے کر ڈھلک نہ جائے کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دی آج ہماری ساری زمین کے تخلیق کی سائنس ہیں جیالوجی اور اسٹرانومی سب کچھ ہمیں بتاتی ہے کہ تخلیق میں ایسے ہی ہوا اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ روح زمین یہ ہمارا ارث اس کا گلوب جب بنا تھا تو کیا ہوا تھا سورج جو ہوا وں ہی میں سے الگ ہونے والے ایک ٹکڑوں میں سے کون سا ٹکڑا تھا ہماری زمین یہ ارث کا ٹکڑا سائنس بتاتی ہے کہ جب روح زمین بنا اور تخلیق ہوئی یہ سب ہوا اللہ کی حکم سے تھا یہ خود بخود سپونٹینیس نہیں ہوا تھا لیکن جب یہ زمین کیریئٹ ہوئی تھی تو سائنس بتاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی قرآن کی آیات بھی اس کی تصدیق کرتی ہے یہ سب کچھ گیس کی شکل میں تھا گیس اور بخارات کی شکل میں تھا حرارت کی شدت کی وجہ سے کیونکہ سورج کے اندر حرارت اور شدت اور ٹیمپرش بہت زیادہ پھر یہ زمین کے ٹکڑے اور یہ سارے سیارے گول گول گھومتے بھی رہے سورج کے گرد بھی گردش کرتے رہے اور اس حرکت اور اس گردش کی وجہ سے یہ سارے ٹکڑے قدرے تھنڈے ہونے لگے گیس سے یہ لکویڈ یعنی مایا بنے اور پھر مایا سے یہ سالیڈ اور سالیڈ میں پہلے سیمی سالیڈ بنے جب یہ سالیڈ یا نیم سالیڈ شکل میں تھے نیم پگلی شکل میں زمین کبھی ایک طرف ڈھلکتی تھی کبھی دوسری طرف ڈھلکتی تھی کیونکہ وہاں نرم تھا اس ڈھلکنے سے بچنے کے لیے اس میرے رب نے میرے خالق نے بہترین فیزکس نے فیزکس کے اصولوں کے مطابق اس زمین کو وابل کرنے اور ڈگمگانے اور دولنے سے بچنے کے لیے اس زمین میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دی تاکہ زمین کی سطح پر اور گلوب کے اندر ان پہاڑوں کی وجہ سے مختلف جگہوں پر وزن برابر ہو جائے اور زمین اپنے گھومنے اور گردش کے دوران بلکل سمودلی آرام سے گردش کرے اور نے ایک دفعہ نہیں قرآن میں بار ہاں اس کا تذکر آئے کہ اللہ نے زمین میں پہاڑ جمع دی تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھالک نہ جائے اسی طرح جانور زمین میں پھیلا دی اور آسمان سے اللہ نے پانی برسا آیا اور زمین میں قسم قسم کی امدہ چیزیں اگار دیں یہ تو ہے اللہ کی تخلی اب مجھے تم دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سریخ گمراہی میں پڑے ہوئے ربنا سلمنا انفسنا وَایلم تغفر لنا وَترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخُاسِرِينَ ربنا تُقَبْل مِنَّا تُقَبْل اللہ وَبِالْآلَمِينَ آمین سُمْ آمین